وینڈی گراف جنریٹر انرجی گین بائی پارٹیکل ایک سوریٹیڈ اینا ڈی سی والٹیج مشین ایک ڈی سی والٹیج مشین میں انرجی گین ایک پارٹیکل کرتا ہے اور یہ انرجی گین ڈیریکٹلی پرپورشنل ہے تو دا اپلائیڈ والٹیج اور یہ ایک کلیورس کنسٹرکشن ہائی والٹیج سورس کی بہت اہمیت کی حامل ہے جس کو رابیٹ وینڈی گراف نے استعمال کیا اس جنریٹر میں جس کو ہم وینڈی گراف جنریٹر یا اکسلریٹر کہتے ہیں پرنسپل اس کا بیسک سا پرنسپل یہ ہے کہ جب بھی ایک چارج کنڈیکٹر کو کسی دوسرے کنڈیکٹر کے کے ساتھ مس کیا جائے ٹچ کیا جائے تو اس چارج کنڈیکٹر سے سارے چارجز دوسرے کنڈیکٹر پر ایکویلی اس کے آوٹر مو سرفیس پر ٹرانسپل ہو جائیں گے چاہے اس پر جتنا مرضی پوٹینشل ہو تمام کے تمام چارجز آوٹر مو سرفیس پر کنڈیکٹر کی ٹرانسپل ہو جائے کرتے ہیں اس سے یہ بھی ایک ایڈوانٹیج آپ اٹھا سکتے ہیں کہ چارجز کی تعداد کو کسی بھی کنڈیکٹر پر پڑھایا جا سکتا ہے جس کے نتیجے میں ہائی والٹیج کریٹ ہو سکتا ہے کنسٹرکشن اینڈ ورکنگ وینڈی گراف اکسیوریٹر میں چارجز کو کیری کیا جاتا ہے جو اس کو لے جاتی ہیں ایک لارج میٹیلک ڈوم میں جیسا کہ اس فیگر میں بھی دکھایا گیا ہے کنویئر بیلٹ انسولیٹنگ میٹیریل سے بنے ہوئے ہیں اور ان کو موٹرز رولرز کے ذریعے سے چلایا جاتا ہے جن کو ہم نے یہاں پر آر سے ظاہر کیا ہے تو یہ رولنگ بیلٹ موٹر کی مدد سے موو ہوتی ہے جو کہ چارجز کو ایک ڈوم یا ہولو سطح پر لے جاتے ہیں انیشلی ایک سپری کیا جائے گا جس سے چارجز کی کرییشن ہوگی اور ان چارجز میں پوزیٹیو چارج کو کنویئر بیلٹ کی طرف بھیجا جائے گا اور نیگٹیو کو اس پوائنٹ پی پر روک دیا جائے گا اور وہ پوائنٹس جہاں پر چارجز کو سپری کیا جائے یا انجیکٹ کریں آپ بیلٹ پر ان کو کرونا پوائنٹس کہا جاتا ہے کنویئر بیلٹ اب پوزیٹیو چارج کو لے کر ڈوم کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہاں پر پوزیٹیو والٹیج ڈیپوزیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے جیسے پوزیٹیو چارج ڈیپوزیٹ ہوگا تو ایک ریپیلشن کریئٹ ہو جائے گی بیٹوین دا لائک چارجز جس کو اور کرنے کے لئے آپ کو انرجی رکوائیڈ ہوگی ورک کرنا پڑے گا جو ہمارے کیس میں موٹرز کے ذریعے یہ ہیلپ انرجی لے جائے گی اپر اینڈ کنویئر کا وہاں پر ایک کولیکٹر موجود ہے جو کہ کولیکٹ کرتا ہے پوزیٹیو چارج کو اور اسے ٹرانسفر کر دیتا ہے ٹوورز ڈا ڈون ٹیپیکلی اس ٹکنیک سے آپ ایکسلیٹنگ پوٹینشل حاصل کر سکتے ہیں تقریباً بارہ میگا والد تک اس ٹکنیک کی مدد سے آپ ایک ہیوج پوٹینشل کو ڈون میں سٹور کر لیتے ہیں وینڈی گراف ایکسلیٹر میں ایک ایویکوئیٹیڈ ٹیوب ہے جس کو ہم نے پلیس کیا ہے بلو دا ڈون اور جس سے ہم آئنس کو ایکسلیٹ کرواتے ہیں ٹورز دا ٹارگٹ سو آپ نے ہیوج نمبر آف چارجز کو سٹور کر دیا ڈون پر اب یہاں کا پوٹینشل بہت ہائی ہو گیا اس کمپیر ٹو گراؤنڈ سو ہائی پوٹینشل میں جب آپ آئن سور سے ایک پوزٹیو چارج کو اس ایویکوئیٹی ٹیوب کی مدد سے آپ جنریٹ کرتے ہیں تو وہ دیو ٹو سیملر چارج ہیوج پوٹینشل ریپیل ہوگا اور انرجی گین کرے گا اور یہ انرجی بہت زیادہ ہوگی کیونکہ ہمارے پاس یہاں پوٹینشل کی ویلیو بہت ہائی ہے جس کی وجہ سے یہ موو کرے گا ویلیو 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 سیٹی ٹورز دا ٹارگیٹ انٹائر ڈیوائیس سسٹم کو ہم نے پریشرائیز چیمبر میں کلوز کیا ہوا ہے جس میں انیٹ گیسیز کا استعمال کیا جاتا ہے جو کے بہ آسانی نہیں ٹوٹ سکتی جیسا کہ سلفر ہیگزا فولرائٹ کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ایکسرریٹ پارٹیکل کسی بھی طرح سے کسی گیس مالیکل سے ٹکرا کر ڈی ایکسرریٹ نہ ہو جائے سو انیٹ گیسیز یا سلفر ہیگزا فولرائٹ کا استعمال تاکہ یہ نون رییکٹ گیسیز ہیں یہ رییکٹ نہیں کریں گی with the accelerated particle عام طور پر گیس کا پریشر 15 ای ٹی ایم رکھا جاتا ہے آپ اس کنفیگریشن سے ہیوج انرجی پارٹیکل کی حاصل کر سکتے ہیں تب تک جب تک electrical breakdown یا پھر gas discharge نہ ہو جائے advantages ساتھ سے پہلا advantage کسی بھی static accelerator میں یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ generator highly stable ہے اور اس سے accelerate کیا گئے پارٹیکل کی energy as compare to other electrostatic accelerators جیسے کہ cock craft welton accelerator سے کہیں گناہ زیادہ ہے limitation یا disadvantages major limitation اس accelerator کی یہ ہے کہ ہمارے پاس low current output آتا ہے جو کہ micro amperes میں ہے second ion source accelerate کروانے کے لئے high energy پر ہمیں زیادہ higher area چاہیے charge accumulation کے لئے جیسا کہ croc craft welton accelerator میں بھی تھا ایک animation کی مدد سے ہم وینڈی graft generator کو مزید سمجھتے ہیں سو charges کو سپری کیا جاتا ہے کرونا پوائنٹ پر اور یہ charges conveyor belt کی مدد سے mortars سے rotate ہوتے ہوئے ایک doom پر جا accumulate ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو doom کا high voltage پر چلے جانا اور اس کے بعد ہمارے پاس آئین source ہے gas discharge tube رکھی گئی ہے accelerating tube تو آئین کو جب یہاں سے آپ push کریں گے due to huge positive charge تو accelerate ہوگا اور target کی طرف جا کے hit کرے گا اس طرح آپ accelerate کروا سکتے ہیں like charge particles scope with the help of vandy graph generator